ناظرین یہ ایک خبر ہے فاطمہ کے حوالے سے فاطمہ جو کہ پیروں کی حویلی میں جس کو مار دیا گیا تھا یا کیا کر دیا گیا تھا لیکن اس کو مردہ حالت میں اس کے والدن کے حوالے یہ کہہ کر کیا گیا کہ اس بچی کی موت واقعہ ہو گئی ہے لیکن اصل میں کہانی کچھ اور تھی اور اس کہانی کو جو ہے وہ پولیس تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے فی الحال تو پیروں کی حویلی میں یہ مردہ پائے جانے والی جو بچی اس کی قبر کی کشائی کی گئی ہے اور ڈاکٹروں کی ٹیم نے جوڈیشل میجسٹریٹس کی موجود کی میں موینہ کیا ہے اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی اور مقامی عدالت کے حکم پر پوسٹ مارٹم کے لیے میڈیا سیل پورٹ تشکیل دیا گیا تھا ذرائقہ کہنا ہے کہ فاطمہ کی بوڈی نومل حالت میں ہے جبکہ قبر کشائی کے موقع پر فاطمہ کا والد آنسو نہ روک سکا اور عبدیدہ ہو گیا فاطمہ کے والد کو موقع پر موجود لوگوں نے دلاسا دیا میڈیا کو قبر سے دور کر دیا گیا تھا خیال رہے کہ پیر اسچا کے گھر کے کمرے سے بچی کو مردہ حالت میں پایا گیا تھا رانی پور میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اسچا کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے معاملہ چھپانے پر ایس ایچ او اور بچی کی موت کو تبعی قرار دینے والے ڈاکٹر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے مقامی عدالت نے بچی کے موجینہ قتل کا نوٹس دیا اور قبر کشائی کا حکم جاری کرتے ہوئے پوسٹ مارٹم کی ہدایت کی جائی محکمہ سہت سندھ نے عدالت کے حکم پر بچی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دیا دوسری جانب رانی پور کے پیروں کی حویلی سے ایک اور فرار ہونے والی ملازمہ سانیہ کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے حویلی کی ملازمہ سانیہ نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ معصوم فاطمہ پر پیرنی آئے روز تشدود کرتی تھی فاطمہ کو بالوں سے پکڑ کر گلہ دبانا اور بے رحمانہ تشدود کر کر اس کے بازو کمر پیٹ پر لاتوں مکوں سے بے دردی سے پٹائی کرنا معمول تھا اس دن بچی پر تشدود میرے سامنے کیا گیا جسم کے ہر حصے پر تشدود کے نشانات تھے تین دن سے ہینا نے کھانا نہیں دیا تھا بچی کو پانی تک پینے کے لیے نہیں دیا گیا تھا طبیعت ناساز ہونے پر ڈاکٹر کو آویلی میں اس کا چیک اپ کروایا گیا اس کے پیٹ میں شدید درد اور زخموں کی عدویات دی گئی لیکن ظالم پیرنی ہینا شاکہ ظلم جاری رہا بچی پانی کے لیے تڑپتی رہی لیکن معصوم بچی کو موت کے وقت پانی تک نہیں دیا گیا اس کے علاوہ سانیہ نے مزید بتایا کہ فاطمہ کو گھنٹوں مارا جاتا وہ تڑپتی رہتی تھی سانیہ کا کہنا تھا کہ ظالم مالکن کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں دیتی تھی اور دوسری لڑکیوں کو بھی فاطمہ کو مارنے پر مجبور کیا جاتا ساتھی نے بتایا کہ فاطمہ کو بخار ہوتا تھا جو سر پر چڑ جاتا لیکن ڈائن مالکن کو ذرا رحم نہ آتا تڑپتی ہوئی فاطمہ کو دیکھنے کوئی بھی نہ آتا سانیہ کا مزید بتانا تھا کہ حویلی کی ڈائن مالکن غصے میں فاطمہ کو گھنٹا گھنٹا واشڈوم میں بند کر دیتی تھی میری آنکھوں کے سامنے فاطمہ تڑپ رہی تھی مگر ہمیں ساتھ دینے کی اجازت نہ تھی فاطمہ کی ساتھی نے کہا کہ حویلی کی مالکن انسان نہیں ڈائن تھی اس نے مار مار کر فاطمہ کے بازو توڑ دیئے پیٹ میں مکے مارے گئے مقتولہ فاطمہ کی پھوپیزاد بہن کا کہنا تھا کہ حویلی میں مالکن فاطمہ پر بہت تشدود کرتی تھی مجھ سے بھی تھپڑ لگواتی زور سے نہ مارنے پر میری بھی پٹائی ہوتی ناظر یہ ہمارے ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کچھ زیادہ یہاں پہ ظلمت اختیار نہیں کرتے جا رہے لوگ اور مخاصر پہ جو خواتین ہیں حالانکہ خواتین کو تو نرم مٹی سے نرم بزاج سے بنایا گیا ہے لیکن خواتین میں اتنا ظلم کیسے آ جاتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی بے دردی سے مارتی ہیں میری تو سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ اتنا زیادہ ظلم کے کانے پینے سے بھی محروم کر دیتے ہیں پانی تک نہیں دیتے یہ کیسے کیسی ذہنیت ہوتی جا رہی ہے کیا ہمارا معاشرہ بہت زیادہ فرسیشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے مرحال جو اب یہ فاطمہ کو تو انصاف مل ہی جائے گا خدا کے ہاں بھی اس کو خدا اس کی مغفرت کرے گا انشاءاللہ اور اس کے مابب کو بھی انشاءاللہ یہاں دنیا بھی انصاف ملے گا لیکن جو ظلم کرتے ہیں انہوں نے کبھی سوچے کہ ان کا حساب کتاب جس خدا کے ہاتھ میں ہے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اور ان کے ساتھ تو شاید اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ہو جب وہ خدا کے پاس جائیں گے ظلم و ستم کیا عذاب ہوگا صحیح اسی بات ہے وہ دنیا میں انسانوں کو عذاب دیتے ہیں ان کو خدا کی طرف سے عذاب ہوگا مرحال جو بھی ہے یہ سب تو اللہ کی اللہ کے اختیار میں اللہ جو چاہے گا وہ تو ہوگا اور جو ظالم ہے وہ اپنے انجام کو بھی پہنچے گا چینل کو سبسائے کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ